دو دانے خوشک قبانی لے کر اس عمل کو کریں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس وقت کرنا ہے ایک بار جب آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد محبوب کی تڑپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں محبوب کیسے آپ کے لئے بے قرار ہوتا ہے کیسے آپ کے لئے بے جین ہوتا ہے وہ کیسے آپ کے ہی قابونے آتا ہے جیسے آپ چاہیں گے وہ ویسے ہی کرنے پر مجبور ہوگا آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوگا السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھائیوں کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھیں اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل نیایتی مجرب اور خاص ترین عمل ہے اس عمل کو جو بھی شخص کرے گا جس بھی شخص کے لئے کرے گا وہ شخص پوری طرح آپ کے ہی قابونے ہوگا آپ کے ہی وش میں ہوگا اس کے دل میں آپ کے لئے ایسی محبت پیدا ہوگی ایسی محبت پیدا ہوگی وہ پوری زندگی آپ کے لئے بے قرار ہوگا آپ کے لئے بے جین ہوگا جیسے آپ چاہیں گے وہ ویسے ہی کرنے پر مجبور ہوگا اگر آپ کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہیں وہ شخص آپ سے محبت نہیں کرتا آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو جسے میں کروں وہ شخص بھی میرے لئے بے قرار ہو میرے لئے بے چین ہو وہ شخص بھی آ کر مجھ سے اپنے محبت کا اظہار کرے تو میرے بھائیوں ایک بار آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں یہ عمل بہت ہی آسان ہے اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی زکاة نہیں ہے کوئی بھی شرائط نہیں ہے میرے بھائیوں عمل بہت ہی آسان ہے تو چلئے میرے بھائیوں اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں دوستو آپ نے دو عدد خوشک خوبانی لے کر آنے ہیں اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے خوشک خوبانی آپ کو کسی بھی خوشک فروٹ والے کے پاس مل جائیں گے یہ دو دانے آپ کو صرف دس یا پندرہ روپے میں مل جائیں گے دوستو آپ نے دو دانے لے کر آنے ہیں اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یاد رہے اس عمل کے لئے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن یہ رات کے وقت کا عمل ہے آپ نے اشاہ کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے دوستو آپ نے دو خوشک خوبانی اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ اس کرین پر آ رہی ہے میں آپ بھائیوں کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ نے اس وظیفے کو ایک خوشک خوبانی پر تین سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور تین سو گیارہ مرتبہ آپ نے دوسرے خوشک خوبانی پر پڑھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے محبوب کا نام صرف محبوب کا نام اور اکیس مرتبہ آپ نے اپنا نام لے دونوں خوشک خوبانی پر دھم کر دینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے ایک خود کھا لینا ہے اور دوسرا آپ نے خوشک کر کے اس کا اندر سے گھٹلی نکال کر آپ نے کسی بھی کھانے والے چیز میں محبوب کو کھلا دینا ہے اگر محبوب آپ سے دور رہتا ہے تو میرے بھائیوں آپ نے اس خوشک خوبانی کو خوشک کر کے چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ بہت ہی جلد آپ کے سامنے ہوگا جس بھی شخص جس بھی مطلوب پر آپ اس عمل کو کریں گے وہ شخص وہ مطلوب پوری طرح آپ کے ہی وش میں ہوگا آپ کے ہی قابو میں ہوگا وہ آپ کے لئے بے قرار ہوگا آپ کے لئے بے جین ہوگا جب تک آپ سے ملے گا نہیں آپ سے اپنے محبت کا اظہار نہیں کرے گا اسے سکون و آرام نہیں آئے گا امید ہے کہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ